بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اپنے شاپور والے رکبے کے اندر آلو لگا رہے ہیں اور یہ آلو امپورٹ کیا جاتا ہے ہالینڈ سے اس کو ہم ہر سال اپنے سیڈز کے اندر ایڈ کرتے ہیں کیونکہ اس بیج کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ پہلے ایک دو اور تین سال تک نہ صرف اس کی پروڈکشن بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے بلکہ اس کی شیپ اس کا کلر اس کا سائز انتہائی خوبصورت ہوتا ہے پھر جیسے جیسے یہ ہماری زمینوں کے اندر پرانا ہوتا جاتا ہے اس کے جینز کے اندر تبدیلی ہوتی جاتی ہے اور اس آلو یہ آلو جونس ہے وہ ڈی شیپ ہوتا چلا جاتا ہے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ذکر کریں گے کہ اس آلو کو لگایا کس طرح سے جاتا ہے ہم اس کو کاٹ کے لگاتے ہیں اس کو کاٹنے کی کیا وجہ ہے اور جب بعد میں لگایا جاتا ہے تو پھر بغیر کاٹے کیوں لگایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس کو خات کی سرن سے لگائی جاتی ہے اس کو پانی کتنا لگانا چاہیے اس کو لگانے کے موسم کیا ہیں یہ سارے کے سارے آج کی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ذکر ہوں گے اسلام علیکم دوستو اٹس میم حضر علی آپ میرے ساتھ آئیں یار فارم سینل پر میرے ساتھ رہیے گا یہ جو آلو آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں اس کا ہمیں 25 کےجی کا جو ایک بیک ہے وہ 5000 روپے کا پڑھتا ہے لگتے ہیں بہت ہی مہنگا بیج ہے لیکن اگر ہم اس کو شامل نہیں کرتے تو ہماری پروڈکشن ہر سال گھٹی چلی جاتی ہے اس لیے اس کو ہر سال ایڈ کرنا چاہیے تو اس کو میں آپ کو کٹ کے دکھاؤں گا کہ کس طرح سے اس کو کٹا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے اگر اس کے موسم کا ذکر کر لیا جائے تو آلو کو لگانے کا جو پرفیکٹ موسم ہے گرم علاقوں کے اندر جیسے پنجاب ہو گیا سندھ ہو گیا بلوچستان ہو گیا جہاں پہ تیمپریچر اکتوبر کے اندر جا کے 30 ڈگری کے اوپر ہو جاتا ہے تو بیس ٹائم ہوتا ہے کہ آپ پورا اکتوبر اس کو بڑے ہی آرانسے لگا سکتے ہیں نومبر کے کچھ دن بھی آپ لگا سکتے ہیں لیکن جو تھنڈے علاقے ہیں یا پنجاب کے کچھ علاقے ان کے اندر نومبر کے انڈ سے لے کے دسمبر اور جنوری کا پہلا ہفتہ کسی حد تک اس کو پنجاب کے میدانی علاقوں کے اندر لگایا جاتا ہے سندھ کے اندر لگایا جاتا ہے لیکن جو دسمبر کے اندر اور جنوری کے اندر لگایا جاتا ہے اس کے اوپر بلائٹ لیٹ بلائٹ کا بہت زیادہ اٹیک آتا ہے کھڑے کی کھڑی فصل آپ کی برباد ہو جاتی ہے اگر موسم کے اندر تھوڑا سا بھی رد و بدل ہو جاتا ہے تو اس کو لگا لینا پروفیٹیبل ہے لیکن اس کو بچانا بہت زیادہ مہنگا پڑتا ہے سپرے کی شیڈول بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن جتنے بھی ڈھنڈے علاقے ہیں جیسے ہمارا سارا کے سارا خیبر پکتون ہو گیا وادیہ سواد ہو گئی کوئٹہ ہو گیا جہاں پہ تیمپریچر تیس دگری سے اوپر گرمیوں میں بھی نہیں جاتا تو وہاں پہ بہترین ٹائم ہوتا ہے آپ کا آلو لگانے کا پورا سال وہاں پہ آلو لگایا جاتا ہے سوائے سردیوں کے اور بہت ہی اچھے ریٹس لیے جاتے ہیں بلکہ پنجاب کے لوگ ان سے آدھا ریٹ بھی نہیں لے پاتے اور وہ بہت اچھی کمائی کرتے ہیں تو آلو ان کے لیے ایک بیسٹ آپشن رہ جاتا ہے یہ سیڈ میرے پاس آویلیبل نہیں ہے اس لیے آپ لوگ پلیز مجھ سے یہ ڈیمانڈ نہ کی جائے گا انشاءاللہ اگلے سال ہم اس کو ایڈ کریں گے ہاں گرمیوں کے اندر جن لوگوں کو سیڈ بغیرہ چاہیے ہوگا وہ ہم انشاءاللہ پروائیڈ کریں گے تو آپ اس کو اگر کاٹنے کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر آنکھیں رکھی ہوئی ہیں اور یہ آنکھیں ہر آنکھ کے اندر پورا ایک پودا بننے کی صلاحیت ہے اگر آپ اس کی صحیح طریقے سے کٹنگ کر لیتے ہیں تو اس کو کرنے کا صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کو کچھ دن کے لیے رکھ دیں یہ آنکھیں پھوٹ پڑیں گی اچھی طرح سے پھوٹ پڑیں گی ابھی آپ کو یہ زیادہ پھوٹی وینیاں تر نہیں آ رہی ہیں جب اچھی طرح سے پھوٹ پڑیں گی تو ان کے اندر اگرنے کی صلاحیت مکمل ہو جائے گی اب ہر آنکھ الگ پودا ہے اس کو آپ 9-9 انچ کے فاصلے پر 8-8 انچ کے فاصلے کے اوپر لگا دیں انشاءاللہ بہت اچھی پروڈکشن آپ کو مل جائے گی اس کو کٹنے کے اندر بہت اتیاد کرنی چاہیے کہ عام طور پر ہم ایک آلو کے جون سے ہیں وہ چار ٹکڑے کرتے ہیں نیچے والا جو بڑا ٹکڑا ہوتا ہے اس کے اندر ایک ہی آنکھ پائی جاتی ہے لیکن جو اس کا اوپر والا حصہ ہے اس کے اندر 5-6 آنکھیں کم از کم آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہیں تو ان کو آپ نے ہر آنکھ کو بچا کے کٹنے تاکہ ہر پیس کے اوپر کم از کم ایک آنکھ ضرور ہو آلو کو لگانے کے لیے آپ کی زمین کی برپور تیاری ہونی چاہیے زمین کو بلکل پاورڈر فارم میں نہیں ہونا چاہیے لیکن بھربرا اور ڈھیلوں سے پاک ہونا چاہیے اچھی طرح سے نرم کرنے کے بعد دو حلیں چلاتے ہیں تین حلیں چلاتے ہیں روٹ آویٹر جتنے لگانے پڑتے ہیں وہ لگائیں سواگہ ماریں اس کے بعد اس کی کھیلیں نکال دی جاتی ہیں ریجر سے جو لگائے جاتا ہے جو مشین کے ذریعے سے لگائے جاتا ہے اس میں پہلے کھیلیں نہیں نکالی جاتی اور جو ریجر میں لگا رہے ہیں جیسے کہ ہم اس کی پہلے کھیلیں تیار کر لیتے ہیں اس کے بعد ہماری لیبر اس کو ہاتھ سے آلووں کو لگانا شروع کرتی ہے آلو سے آلو کا فاصلہ جونسہ ہے وہ نو انچ ہونا چاہیے آٹھ انچ ہونا چاہیے اس سے زیادہ بھی نقصان دے ہے اس سے کم بھی نقصان دے ہے کم جب آپ کریں گے تو پودے سے پودے کا فاصلہ کم ہوگا اور بیج آپ کا زیادہ بنے گا جو موٹا آلو جونسہ ہے وہ آپ کا کم بنے گا اس کے اندر خات جونسی ہے اس کو فاسفورس کی ضرورت ہوتی ہے اس کے اندر اگر آپ مرگی خانے کی روڑی استعمال کرتے ہیں تو بہت اچھا طریقہ ہم ڈی اے پیس میں یوز نہیں کرتے ہیں ہم زیادہ در مرگی خانے کی روڑی استعمال کرتے ہیں یہاں کبھی کبھار ایک دو گٹو نیٹروفاس کا لگا دیا بعد میں ہم اس کے اندر ہمونیم سلفیٹ یوز کرتے ہیں اور جب اس کا نیچے ٹیوبر بن جاتا ہے اس کے اندر آلو بڑھنے لگتا ہے تو مطلب اس کی پٹائی سے ڈیڑھ مہینہ پہلے یا دو مہینے پہلے ہم اس کے اندر پوٹاش آئٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں ہم جتنی پوٹاش آپ اس کے پتوں کے ذریعے سے دیں سپرے کر کے یا آپ کی زمین کی طرف سے دیں تو آپ کو بہت ہی بھرپور قسم کی پیداوار حاصل ہوتی ہے پوٹاش لگانے سے نہ صرف آپ کے پودے کے جو پھل ہے اس کا سائز بڑا ہو جاتا ہے بلکہ کلر اور خوبصورتی بڑھ جاتی ہے اور آلو آپ کا جتنا خوبصورت ہوگا جتنے اچھے سائز کا ہوگا مطلب نہ بہت زیادہ بڑا ہو نہ بہت زیادہ چھوٹا ہو درمیانے سائز کے آلو کا پسند کیا جاتا ہے ایسا آلو پوٹاش زیادہ لگانے سے آپ کا تیار ہوگا اور بھرپور فصل آپ کو ملے گی اگر بیج کو لگانے کی بات کریں تو اگر آپ کے بیج کا سائز درمیانہ ہے تو اس صورت میں آپ کے تقریباً پچیس سے لے کے تیس گٹو ففٹی کیجی والے ایک اکڑ کے اندر لگ جاتے ہیں لیکن یہ جو ہم نے کٹنگ کر کے لگایا ہے یہ ہم تقریباً بیس بیگ ففٹی کیجی والے ایک اکڑ کے اندر لگاتے ہیں کیونکہ کٹنے سے ان کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے آنکھیں بڑھ جاتی ہیں تو بیج کی تازات بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ زیادہ اکڑ کے اوپر پورا آ جاتا ہے لگانے کے بعد دوبارہ ریجر سے اس کے اوپر مٹی چڑھا دی جاتی ہے آلو کے اوپر جتنی زیادہ اچھے طریقے سے مٹی ہوگی جتنی موٹی کھیل ہوگی ہم تقریباً دھائی فٹ کی کھیل بناتے ہیں جتنی زیادہ مٹی اتنا موٹا آلو اتنی اچھی پیداوار آپ لوگوں کو مل جائے گی پانی لگانے کے اندر آلو میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اگر پانی اس کے پودے کے اوپر چڑھ جاتا ہے تو پودہ زندہ رہے گا لیکن نیچے آلو موٹا نہیں ہو پائے گا اس لئے آپ کو پانی بلکل مناسب مقدار کے اندر لگانا چاہیے جہاں پہ کھیل آدھی رہ جاتی ہے وہاں تک آپ کے پانی کی سطح ہو تاکہ پانی کی نمی بیچ تک پہنچے ڈائریکٹ پانی بیچ کو کبھی بھی نہ لگے ڈائریکٹ پانی لگنے سے بیچ گلتا نہیں ہے لیکن اس جگہ پہ جہاں پہ اس کا آلو بننا ہے جگہ سخت ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا آلو موٹا نہیں ہو پاتا جس کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں جہاں پہ مشین کے ذریعے سے آلو لگایا گیا وہاں پہ آلو کی پیداوار کم نکلی جہاں پہ ہاتھوں کے ذریعے سے آلو لگایا گیا وہاں پہ نہ صرف آلو کی شیپ اچھی تھی بلکہ وہ موٹا بھی تھا اور پیداوار بھی زیادہ تھی جب آپ کا آلو اگنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے اگنے سے پہلے اس کے اندر جتنی بھی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں وہ اگ جاتی ہیں کیونکہ سردیوں کے اندر آلو اگنے کے اندر تقریباً بیس دن لے جاتا ہے لیکن اگر موسم گرم رہے تو جڑی بوٹیاں اگنے کے اندر 12 سے 15 دن لیتی ہیں تو ایسی صورت کے اندر آپ زنکر اور گرامو کسون جس کے اندر پیرا کوارڈ زہار ہوتا ہے اس کا ایک سپری اگر کر دیں تو آپ کا آلو 40 سے 50 دن تک جڑی بوٹیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اس کے بعد جڑی بوٹیاں اگتی بھی ہیں تو آلو کے پلانٹس ان کو بڑی اچھی طرح سے کور کر لیتے ہیں دبا لیتے ہیں اور آپ اگر پٹائی ٹائم پر کر لیتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ جڑی بوٹیاں آپ کو بالکل بھی نقصان نہیں پہنچا پاتی اس سال آلو کے ریٹس بہت اچھے ہیں اس وقت تقریباً سولہ سو کا سترہ سو کا بیک جا رہا ہے پچاس کے جی کا دو ہزار کا اچھا آلو بھی بک رہا ہے تو یہ ریٹس ہم نے پانچ سال کے بعد دیکھے ہیں لیکن آلو کے خسارے کو آلو ہی پورا کرتا ہے سبزی کے اندر جو آپ کو نقصان ہوتا ہے وہ آپ کے سبزی ہی پوری کرتی ہے اس کو ہم مستقل لگاتے چلے جاتے ہیں اور جب ایک سال جو لگ جاتا ہے وہ عزیمیزار کے اگلے چار سال کے لیے کافی ہوتا ہے اس وقت بھی بہت زیادہ آلو کاش کیا جا رہا ہے کیونکہ ہر بندے کو نظر آ رہا ہے کہ اس کو سٹراغ کر لیں یا اس کو لگا لیں آپ کو اس سال آلو کے اندر انشاءاللہ نقصان بلکل بھی نہیں ہوگا تو اگر کچھ لوگ جنوری کے اندر آلو کاش کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بیسٹ آپشن رہے گا زیادہ بڑے رکبے والوں کے لیے اگر وہ سبزیوں کی طرف نہیں جا سکتے بلا شبہ سبزیوں میں زیادہ فائدہ ہے لیکن آلو کے اندر اس سال انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا اگر آلو کے اوپر سپری کے شیڈول کی بات کر لیں تو جو آلو آپ کا دسمبر اینڈ میں یہ جنوری میں لگ رہا ہے تو اس کے اوپر آپ نے بیماری کے آنے کا انتظار بلکل بھی نہیں کرنا اگر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو عام طور پر بیماریاں فروری کے بعد آنا شروع ہوتی ہیں لیکن اس سے پہلے پریکوشنز کے طور پر آپ نے تیلے کی سپری کرتے رہنے ہیں اس کے اندر امیڈا کلوپرڈ اسیٹا میپرڈ اچھی رہیں گی کلورو فینہ پائر اچھی رہ سکتی ہے اور اگر آپ فنجی سائٹ کی بات کریں تو اس میں انٹرکال اچھی رہے گی ایلیٹ اچھی رہے گی ایمیسٹا اور ٹاپ اچھی رہے گی سکسس اچھی رہے گی ایک سپری کبھی بھی مستقل لے کے نہ چلیں ایک ہفتے میں آپ نے اگر انٹرکال کیا ہے اگلے ہفتے میں آپ ایلیٹ کریں اپنے سیڈ کو ٹریٹ کر کے لگائیں ہومرے دوائی جو انسی ہے وہ ٹریٹ کرنے کے لیے اچھی ہے اس کو ٹریٹ کر کے لگائیں گے تو اس کے اوپر بیماریوں کا اٹیک کم آئے گا سنڈی کا اٹیک کم آئے گا اور اس کے اندر آپ اگر یہ دانے دار زہر کا فلٹ کر دیتے ہیں ایسی چیزوں کا فلٹ کر دیتے ہیں کہ زمین کی طرف سے جو کیڈے اس کو نقصان کرنے والے ہیں وہ ختم ہو جائیں سی بھی وغیرہ ختم ہو جائے فپرونیل کا فلٹ کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے جو فصل ہے وہ بہت ہی بہترین قسم کی ہوگی کیونکہ گرمی کے اندر سنڈی کا اٹیک کافی زیادہ آتا ہے کیڑوں کا اٹیک کافی زیادہ آتا ہے اگر بارش پڑ گئی اور اس کے بعد شدید گرمی پڑنا شروع ہوگی تو بلائٹ ایک سائٹ سے شروع ہوتی ہے اور پورے کا پورا کھیت چھے چھے اکڑ میں نے صرف تین دن کے اندر صاف ہوتے دیکھیں بہترین قسم کی بیلیں تھی تین تین چار چار فٹ کی بیل ہو چکی تھی ایک سائٹ سے بیماری شروع ہوئی ہے تین سے چار دن کے اندر پورے کے پورے چھے اکڑ کا صفائیہ ہو گیا اب جہاں پہ بیج آپ کا ایک لاکھ کا ڈیڑھ لاکھ کا لگا ہوا ہے اس کا صفائیہ اس طرح سے ہو جائے تو اس سے بہتر ہے کہ پریکوشنز کے طور پر آپ سپریے کرتے ہیں آپ انتظار ہی نہ کریں بارش ہوگی ہے پتہ بیماری پڑنی ہے فوراں سپریے کر دیں اس کے اندر کسی بھی قسم کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو امید ہے آپ لوگوں کو کچھ اچھی انفرمیشن اس میں سے مل گئی ہوں گی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا میرے چینل آئے اور فرم کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا مزر علی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ مزر علی کو اجازت دیجئے گا